پاکستان کے صحت کے نظام میں بہت ساری خامیاں ہیں لیکن کچھ اچھائیاں بھی ہیں کچھ دنوں سے میں پاکستان میں ہوں اور یہاں پر آ کر فوراں میں نے ایک ایسا ہیلتھ کیئر کے حوالے سے واقعہ وٹنس کیا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میرے ایک فیملی ممبر ہیں ان کی طبیعت دو دن سے کافی خراب ہوئی تھی ان کو بہت دیز بخار تھا ان کی situation کو دیکھ کر میرے ایک اور فیملی ممبر نے فوری action لیا اور وہ قریبی لیب میں گئے اور وہاں سے لیب technician کو اپنے گھر پر بلا کر ان کا blood draw کیا تاکہ ان کے blood کے کچھ tests کیا جائیں جو common tests یہاں پر ہوتے ہیں typhoid malaria اور دیگر tests جب ان کے tests کروائے گئے تو کچھ tests میں سے ایک tests میں abnormality دیکھی گئے یعنی ان کو کوئی infection تھا جس کی وجہ سے یہ بخاروں کو ہو رہا تھا اس reports کو لے کر ہمیں قریبی doctor کے پاس گئے اور پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اس doctor نے ان کی reports کو دیکھا ان کو دیکھا اور پھر انہیں کچھ دوائیاں prescribe کی medical store میں جا کر وہ دوائیاں فورا لی گئیں اور انہیں وہ دوائیاں دی گئیں اور اب ان کی حالت بہت اچھی ہے اس سارے process میں تقریباً چار سے پانچ گھنٹے لگے اور اس پورے process کو اتنا جلدی ہونا امریکہ میں کینیڈا میں یا کسی بھی western country میں جہاں پر universal healthcare ہے almost impossible ہے اتنا جلدی علاج وہاں پر اس situation میں ہو ہی نہیں سکتا اس کی وجہ ہے کیونکہ وہاں پر healthcare جو system ہے تمام process کو بڑے carefully بڑے bureaucratic انداز میں اور بڑے ہی step by step طریقے سے دیکھا جاتا ہے اگر ایسی situation میں خدا نہ خاصتہ کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے doctor کے ساتھ appointment بنوانا ہے اگر same day آپ کو appointment مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے ورنہ دوسرے دن آپ کو doctor کے بعد جانا ہے doctor صاحب آپ کو دیکھیں گے پھر آپ کے blood test جو ہیں اگر وہ لکھیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو lab جہاں پر آپ blood test کروائیں گے وہاں پر appointment بنوانے ہیں اگر وہاں پر same day آپ کو مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے ورنہ اگلی دن آپ کو جانا پڑے گا پھر آپ کی lab reports doctor کو بھیجی جائیں گے پھر doctor and lab reports کو دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ کو medication prescribe کریں گے اور پھر وہ prescription pharmacy میں جائے گی پھر pharmacy میں جا کر آپ کو ایک process ہے اس کو follow کر کے اس کے بعد آپ کو medication لینی ہے اور پھر آپ اس medication کو کھانا شروع کر سکتے ہیں جس میں آرام سے دو سے تین دن لگ سکتے ہیں unless آپ کی situation life threatening ہے اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے صرف اسی صورت میں آپ emergency room میں جا کر کسی بھی hospital کے فوری علاج حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے اور کوئی آپ کو serious بیماری ہے کوئی بخار ہے یا کچھ ہے تو آپ کو ان سارے process سے گزرنا ہے اور اتنا جلدی علاج جو پاکستان میں میں نے witness کیا جو کہ ایک عام بات ہے کہیں پہ بھی آپ کو وہاں پہ western country میں نہیں مل سکتا which is a very big thing اتنا جلدی doctor کا مل جانا اتنا جلدی lab test مل جانا اور اوپر سے اس کی جو cost ہے چند ہزار روپیوں میں relatively speaking اگر آپ مہا سے compare کریں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ سارے process میں ای تنک کوئی چار سے پانچ ہزار روپوں کا خرچہ ہوا ہوگا اندازا جو کہ وہاں کے healthcare کے مقابلے میں peanuts کے برابر ہے کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے healthcare نظام میں بہت ساری خامیابی ہیں اور اس کو infrastructure کے حوالے سے یا باقی حوالوں سے درست کیا جا سکتا ہے لیکن دو تین چیزیں جو میں دیکھ رہا ہوں اگر اس کو control کر لیا جائے تو اس سارے معاملے میں بہت ساری بیماریاں جو ہیں بہت سارے cases ہیں ان کو reduce کیا جا سکتا ہے میری نظر میں بہت سارے problem جو یہاں پر create ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے شاید create نہیں ہوتے ہیں کہ resources available نہیں ہیں بلکہ اس وجہ سے create ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کو awareness نہیں ہے اور دوسرا لوگوں کی habits جو ہیں یا لوگوں کی عادتیں جو ہیں یا practices جو ہیں اپنے کام کے حوالے سے یا روز مرہ کی چیزوں کے حوالے سے جو اپنے انجریز لوگوں کو بہت ساری ہوتی ہیں انہیں درست کرنے کی ضرورت ہے for example صرف اگر لوگوں کے کھانے پینے کے اور ماحول کے جو ارگرد ان کا ماحول ہے اگر اس میں صفائی کا خیال لکھا جائے اگر صاف پانی پیا جائے یا آپ کا جو ماحول ہے جس میں کچھرا وغیرہ ہوتا ہے اگر اس کو صاف کر لیا جائے تو کئی ایسی جان لیوا بیماریاں ہیں جن کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے اس میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی آپ کو بیماری ہی نہیں ہوگی تو آپ کو علاج کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو ریسورس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ awareness کا مسئلہ ہے لوگ بہت سارے cases میں اس کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں اور وہاں پہ یہ ساری برائیاں اس لیے نہیں ہوتی کہ وہاں پر ایسا environment نہیں ہے بہت ساری جگہوں پر تو اگر صرف لوگ صاف پانی پینا شروع کر دیں اور اپنے اردگرد جو کہ بہت سارا waste ہوتا ہے گلیوں میں محلوں میں جس سے بہت سارے bacteria typhoid جو ہے خطرناک قسم کا typhoid پاکستان اور ہیدر آباد میں ام ساری کراچے اور ہیدر آباد میں جو پھیلا ہوا ہے کچھ دنوں پہلے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی report ہوا تھا اس کو بھی جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے صرف اگر گلیاں اور محلے صاف کر دیا جائیں دوسرا جو دوسرا میری نظر میں ایک چیز میں دیکھتا ہوں وہ ہے best practices کا لوگوں کے طریقے لوگوں کے habits چینج کرنے کی ضرورت ہے اکثر کام کاج میں مختلف factories میں یا workplaces میں لوگ best practices کو follow نہیں کرتے بہت سارے heavy lifting جو کام ہوتے ہیں یا ویسے بھی روز مراکی جو labor work ہوتے ہیں بہت سارے accidents ہوتے ہیں جو بہت آسانی سے avoid کیا جا سکتے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایسے ہی میں کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا بعد بعد پر سلطان رہی بن جاتے ہیں اور پھر eventually ان کو injury کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں پہ جو میں دیکھتا ہوں یا باقی لوگ جو quest میں رہتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں best practices کو یا safety کو follow کیا جاتا ہے جو کہ کام کو slow کرتا ہے obviously وہاں پہ again آپ کی speed slow کرتا ہے کچھ چیزوں کو undertake کرنے میں بٹ اس میں انسان کی جان کو یا اس کی جو injury ہے اس کی safety ہو جاتی ہے اگر صرف ان دو چیزوں کا یہاں پر خیال رکھا جائے یا کسی بھی ملک میں خیال رکھا جائے تو اس infrastructure کے ساتھ اور اس standard operating procedure کے ساتھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں اتنا تیزی سے آپ کو جو ہے doctor available ہو جاتا ہے اتنی تیزی سے آپ کو hospital کے services available ہو جاتی ہیں بغیر کسی prescription کے یا بغیر کسی bureaucratic process سے گزرے ہوئے تو ان صرف دو چیزوں کو کم کرتے ہوئے لوگ بہت ساری بہت سارے challenges کو یہاں پر کم کر سکتے ہیں I hope that makes sense that's it see you next time